انڈیا کی سرکار رکھتی ہے وکسٹ دیش بنانے کو لے کر وہ وکسٹ دیش تب ہی بنے گا جب ہر راج یہ وکسٹ بنے گا جس میں بہار یقینہ نہیں پچھڑ راجیوں میں جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ اب اس میں ان کاریوں کو ہم لوگ دھرہ تل پر اتار پائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو اگلی تھی زیدھی انڈیا کے کھیمے میں ہے تھوڑی بھی اسحجتہ آپ کو ہوگی آپ کمفرٹیبل ہیں کوئی دکت نہیں ہے میں میرے پردھان منتری کے ساتھ ہوں ان کی سوچ کے ساتھ انڈیا کا حصہ ہے میرا گڑ بندن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی آگے کن کن کے ساتھ گڑ بندن کرتی ہے وہ ضرور راج چھت میں دیش چھت میں یہ نرنے لیے جاتے ہیں دیکھیں اس بات کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا چناؤ وہ آپ سر پر ہیں چناؤی دشری سے بھی کئی فیصلے مہتوپون فیصلے لینے پڑتے ہیں ایسے میں میں پوری طریقے سے مضبوطی سے گڑ بندن کے ساتھ ہوں فائدہ نقصان مجھے نہیں پتا بہت ہمارا گڑ بندن اور ضرور مضبوط ہوگا ابھی تو کیابینٹ پوری طریقے سے پورا سروپ ابھی لینا باقی ہے ابھی تو کچھ منتریوں نے ہی شرپت لی ہے پر امید نہیں وشواس ہے مجھے کہ یہ کیابینٹ نیا کیابینٹ جب تیار ہوگا اس بار دو نئے مکھے منتری سامنے آئے ہیں اور دونوں یوہ سوچ رکھتے ہیں ارجہ سے بھرے ہوئے ہیں ایسے میں میں مانتا ہوں جو میں نے بار بار کہا کہ میرے پردان منتری جی کی سوچ کو دھرہ تل پر اب اتارنے میں بیہار میں صحیح معنیوں میں ایک ڈبل انجن کی سرکارہ بنی ہے تو سوچ کو ہم لوگ دھرہ تل پر اتارنے ہیں بیہاری فرس لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلا آج ہوا ہے بیہار کے بکاس کے لیے بیہار کے ترقی کے لیے بیہار میں آپس میں ملک پریم بھائیشارہ کا پیغام اور تیجی سے آگے بڑھانا ہے اور نیتیس کمار کے نیتے میں بیہار کو آگے لے چلنا ہے آپ نے بھی شپت لے لیا ہاں لیا کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈبل انجن کی سرکار ہوگا یہ اب کتنی مجبوطی سے کام کرے گا ملنا چاہیے مجبوطی جب ڈبل انجن کی سرکار ہے تو مجبوطی ملنا ملے گی اور بھارت سرکار کا سہیوگ ملے گا بیہار کو اور بڑھانے میں ترقی میں اور سنسادھن بھارت سرکار سے بھلے گا تو کسی راجچے کے وکاس کے لیے سنسادھنوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ سنسادھن اب آسانی سے مل پائیں گی اس لیے بیہار تیجی سے وکاس کر پائے گا یہ امید یہ بھروسہ یہ وشواس ظاہر کیا جا رہا ہے برج مون جی میں اسی سوال پر واپس لوٹوں گی کہ تیجیسوی آدو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی جی ڈیو جو ہے وہ دوہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گی بس آپ تھوڑا انتظار کیجئے کیا یہی بات نیتیش کمار بھاپ گئے تھے یہی اندیشہ انہیں تھا اسی لیے انہیں اس گھڑبندن سے باہر نکلنا پڑا دیکھیں کوئی بھی پارٹی ختم نہیں ہوتی اور خاص کر کے نیتیش کمار کی ایک لگیسی رہی ہے اور ایک پیرلل ایک سرکار بھی چلتی رہی ہے بیہار جیسا جو بڑا سٹیٹ ہے جس میں الگ الگ جاتی سمیکرن کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ بچار دھارہ کے لوگ رہتے ہیں تو نشتی طور پر یہاں اسکوپ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر جیڈی کے لیے اتنا بڑا اسکوپ ہے بھارتی انتہ پارٹی بھی اتنی بڑی پارٹی بن کر اوبرتی ہے نیتیش کمار اتنے ورشوں سے مکھی منتری رہے تو یہ بولنا کہ بھئی چوبیس کے بعد جدیو